آغاز ہوتا ہے آر این ڈی ڈی پارٹمنٹ سے جہاں پر کالیفائیڈ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نئی سوسس کی ریسپیز مرتب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف کیمیکل ٹیسٹ کی مدد سے روہ مٹیریل ایویویشن اور فائنل پرڈکٹ کا ڈیٹیل کالیٹی چیک بھی کیا جاتا ہے یمز فیکٹری کے کول سیکشن میں مایونیز، چپوٹلے اور تھاؤزنڈ آئیلنڈ جیسی سوسس بنائی جاتی ہیں جو مختلف اجزاء کو مکس کر کے کنٹرول انوائرمنٹ میں تیار کی جاتی ہیں کلائنٹ سے اپروڈ ریسپی کے مطابق مختلف اجزاء کو فوڈ ریڈ، سٹینلس سٹیل ٹینکس میں ڈالا جاتا ہے وارٹر ٹینک میں آرو پلانٹ سے پانی بھرا جاتا ہے سیکشن موٹرز کی مدد سے تمام اشیاں بڑے مکسچر ٹینک میں جمع ہوتی ہیں جہاں انہیں ہائی آر پی ایم پر مکس کرنے کے بعد فلنگ ویسل میں شفٹ کیا جاتا ہے تیار سوس مختلف سائز کے پاؤچز میں پیک کی جاتی ہے کولڈ سیکشن کے برقس ہوت سیکشن میں سوسز کو باقائدہ پکایا جاتا ہے کیچپ، شری گارلک اور پیڈزا سوس جیسی دیگر سوسز بلک میں یہاں تیار کی جاتی ہے کولٹی کے میار کو مدنظر رکھتے ہوئے ورلڈ کلاس کیچپ بنانے کے لیے یمز، ٹیمیٹو پیسٹ اور دیگر اجزاء امپورٹ کرتی ہے ہائیجین اور پروڈکشن ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے کیچپ اور دیگر ہوت سوسز لیٹس ویکیوم کیٹل میں سینٹرلی کنیکٹڈ بوائلر کی سٹیم سے پکائی جاتی ہے ریسپی کے مطابق مختلف اجزاء کو ٹینکس میں ڈالا جاتا ہے ویکیوم کیٹل میں نہ صرف اجزاء کو مکس کیا جاتا ہے بلکہ سٹیم کی مدد سے بوائل کر کے بیکٹیریا فری لذیز کیچپ تیار کی جاتی ہے فلنگ پمپ کی مدد سے کیچپ اور دیگر ہوت سوسز کو مختلف پاؤچز میں پیک کیا جاتا ہے یامز کے ساشے پیکنگ سیکشن میں انٹرنیشنل فوڈ چینز کو سپلائی کیے جانے والے کیچپ اور چلی گالک سوس کے ساشے ڈیجیٹل مشین کی مدد سے تیار کیا جاتے ہیں آخر میں مختلف سائز میں پیکٹ، لذیز، کیچپ، مایونیز اور دیگر سوسز کو ویر ہاؤس شیفٹ کیا جاتا ہے جہاں سے یہ فائنل پروڈکٹ پاکستان بھر میں موجود نیشنل اور انٹرنیشنل فوڈ چینز کو پہنچائی جاتی ہے یہ ہے یامز کی پروڈکشن فیسلیٹی جہاں پر مختلف اقسام کی سوس بیک بک تیار کی جا رہی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیر نیٹ پہنا ہے گاؤن پہنا ہے کیونکہ ہائی جین کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور انٹرنسنگلی پڑا سمارٹلی انہوں نے یوٹیلائز کیا اپنی اس پروڈکشن فیسلیٹی کو مختلف پروڈکشن یونٹس ہیں جہاں پر مختلف سوس جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے اور آر اینڈی ڈیپارٹمنٹ جو ان کی بیک بون ہے جہاں پر یہ تمام تر ریسیپیز جو ہے وہ کریئیٹ کی جاتی ہیں پروڈ ٹیکنالوجیز کیسے کام کرتے ہیں آئیے اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں سو یمز کی مختلف اقسام کی مزیدار سی سوس بنانے کا آغاز ہوتا ہے ان کے آر اینڈی ڈیپارٹمنٹ سے جہاں باقاعدہ طور پر ریسیپی تیار کی جاتی ہے ریسرچ انڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور کالیٹی کنٹرول پر بھی مسنگت اسی ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے جو ہے نظر رکھتی ہیں اپنے کلائن کی ریکوارمنٹ کے مطابق یہاں پروڈکٹ رہے وہ دیولپ کرتی ہیں تو یہاں ہم دیکھ ہیں آپ کے فوڈ ٹیکنالوجیز رہے وہ ریسیپی پہ کام کریں لیکن ہمارے نازین کو بتائیے گا یہ فوڈ ٹیکنالوجی کیا ٹرم ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ کے ہاں پہ کام کریں بسکلی جی یہاں پہ چونکہ ہم کسٹرمائز پروڈکٹ بنا رہے ہیں بہت سارے ملٹی ریسیل اور لوکل ریسیورنٹ کے لیے تو ان کی پرٹیکلر فرمیلیشنز اور سپیسیفکیشنز ہیں اس کے مطابق جب ایک پروڈک تیار ہو جاتا ہے تو وہ لیاب میں آتا ہے اور تیسٹیٹ فیزیکلی، خیمکلی اور میکروبالجکلی اور جب یہاں سے اپرووول ملتا ہے only then we can dispatch the stock to that particular store تو اس طرح سے ہم کام کریں اور آپ کو بیشیز کو شور کریں کہ اگر آپ اس کلائنٹ کو یہ سوس منا کے دے رہے ہیں تو ہر بیچ کے اندر تیسٹ وہی ہوگا ہی ہوگا تو ریشو ایک ایک کیز کی خیال کھا ہے جی یہاں پہ چونکہ ہم ان کی فرمیلیشنز کو لگ کر لیتے ہیں تو وہ جو پروڈکٹ آپ کو کسی بھی ملک میں ملے گا وہ ہمارے پلانٹ پہ آپ کو سیم تیسٹ ملے گا تو وہی سپیسکیشن اور فرمولیشنز بھی ہم بنا ہے ہوں گے اور کوئی نے کشیل کریں کہ فود تکنولوجی کیں espرتبات سکتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی طرح خدمات ہیں کہ آپ کو تکشیل کریں کہدی کہ Lenhaelیٹ کو ملک کریں ایم این ایم ایک کچھ ملک کریں جسی ہاں پاتا ہے اور ایم ایک کچھ ملک کریں عزتی جنسی جنسی کے لیچی کتا ہے اور ایم ایک کچھ ملک کریں پنجاب فود اتحاریٹی for Women Excellence Award 2020 اور ہندرڈ سی اوز بک میں میرا نام آیا تھا جس پر گورنر پنجاب نے ہمیں وارد دیا تھا اور اس کے علاوہ 10 inspiring women ان بک میں بھی مجھے انہوں نے شامل کیا ماشا رہی ہے یہ سچا پرائید میں باکستان کیلے تو یہاں پر اب سب سے پہلے آپ کی ایک ریسو بھی تیار کرتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کا خیال لکھا جاتا ہے خاص طور پر یہاں جی جو فیزیکل چیکس ہیں وہ ایک سینسری ایویویشن علیدہ سے کی جاتی ہے جو کیمیکل انیلیسز ہیں اس میں ہم ہر پروڈکٹ کی سالٹ پی ایچ اینڈ ایسیڈی یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں